موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین چھینک ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا رہتا ہے چھینک کیوں آتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح آپ کو ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا خواتین و حضرات چھینک انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر بکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراسیم سے پاک ہو جاتا ہے چھینکنے کے دوران ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے سینے سے بھی ہوا مو اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے اس دوران ہمارا سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے مسلمان چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں جس کا معنی ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہماری سانس کو دوبارہ چلایا نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب کے افراد بھی پیدا کرنے والے کا شکر دعایہ کلمات سے کرتے ہیں چھینک کے بارے میں ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم سونے کے دوران چھینک نہیں مارتے سائنس داروں کا کہنا ہے کہ اگر چھینک آئے تو اسے روکیں مت کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کی شریعانوں پر دباؤ آئے گا اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ چھینک کے دوران ہماری ناک سے پانچ ہزار گترے فی گھنٹا کی رفتار سے نکلتے ہیں اور ہوا میں دس منٹ تک موجود رہتے ہیں اس دوران وہاں پر موجود کسی بھی فرد کے جسم میں یہ گترے داخل ہو کر نزلہ زکام کا باعث بن سکتے ہیں پرنس چارلس ہسپیٹل کی تحقیق میں بتایا گیا کہ چھینک یا کھانسی کے ذریعے خارج ہونے والے جراسیم بارہ فٹ دور تک جا سکتے ہیں اور دس منٹ تک وہاں موجود رہ سکتے ہیں تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ چھینک آنے یا کھانسنے پر اپنے موں کو ڈھامپ لینا دیگر افراد کو نزلہ زکام کے جراسیموں سے بچا سکتا ہے خواتین و حضرات یہ وہ احتیاط ہیں جو سنت نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہمیں ملتی ہے اور اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں اس تحقیق کے دوران یہ جائزہ لیا گیا تھا کہ چھینک یا کھانسی کے دوران خارج ہونے والے جراسیم کس طرح لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق بیماری سے اٹھنے والے افراد اس طرح کے جراسیم سے زیادہ جلد متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہوتا ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جیسے ہی چھینک کے دوران خارج ہونے والا مواد ہوا میں جاتا ہے وہ تیزی سے خوشک سرد اور ہلکہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فضاء میں دیر تک موجود رہتا ہے خواتین و حضرات جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چھینک ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے تاہم کچھ احتیاطی تدابیر موجود ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ لا ایلہ ایلہ اللہ